ہیلو فرنڈز آج ہم ویجائنا یعنی یونی سے آنے والی بدبو کی بات کریں گے عورتوں یا لڑکیوں میں یونی سے بدبو آنا ایک نارمل بات ہے پر اگر یونی سے بدبو بہتی تیج اور کئی دنوں سے آ رہی ہے تو آپ کو الیٹ ہونے کی ضرورت ہے کئی بار سیکس کے بعد بھی ویجائنا سے بدبو آنے لگتی ہے پر یہ کچھ سمیہ بات ٹھیک ہو جاتی ہے بدبو آنے کے اور بھی نارمل ریزن ہو سکتے ہیں جیسے پیریٹس کا ہونا ویجائنا کے آس پاس بہت زیادہ پسینہ آنا یا ایسا کھانا کھانا جس سے یونی میں بدبو پیدا ہوتی ہے پر اگر یونی میں بدبو کسی سیریس پرابلم سے آ رہی ہے تو بدبو کے ساتھ ساتھ ویجائنا میں جلن خجلی بھی ہوتی ہے ویجائنا میں خجلی جلن اور بدبو آنے کا ایک بڑا کارن ویکٹیریل ویجینوسیس ہوتا ہے یہ ایک طرح کا انفیکشن ہوتا ہے جو کی ویجائنا میں جیادہ یا کم ویکٹیریہ ہونے کے کارن ہوتا ہے حالکہ جیادہ تر ماملوں میں یہ خود ہی یا گھریلو اپچار سے صحیح ہو جاتا ہے یونی میں جب ویکٹیریل بیلنس نارمل ہونے لگتا ہے تو یہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے بہت ساری لڑکیاں ویجائنا کی صفائی کے لیے کئی کاسمیٹکس یوز کرتی ہیں جن سے یونی میں بدبو آنے لگتی ہے یا وہ ایک سے زیادہ پارٹنر کے سنگ سیکس کرتی ہیں یہ بھی بدبو کا ایک ریزن ہو سکتا ہے ان کے علاوہ کچھ اور ریزن بھی ہوتے ہیں یونی سے ڈسچارج ہونا پیریٹس کے سمیں ایک ہی پیٹ کو کئی بار یا لمبے سمیں تک استعمال کرنا بہت زیادہ پسینہ آنا ہارمون لیول میں بدلاؤ گندے انڈر گارمنٹس پہننا ویجائنا کی پروپر کلیننگ نہ کرنا آئیے جانتے ہیں کہ یونی میں کتنے پرکار کی گند آتی ہے تاکہ آپ پہچان سکیں کہ آپ کو کس طرح کی پرابلم ہے ویجائنا سے ہلکی گند آتی ہے جو کی فیرے مون کے کارن ہوتا ہے یہ گند یون اکرشن اور پریجنن چھمتا کو بڑھاتی ہے جو کی نورمل ہے یونی میں کھمیر جیسی بدبو آنا سب سے سامان ہے کھمیر والی چیزوں جیسے بریڈ دہی کھٹی بیر میں بوجود لیکٹو ویسل ویکٹیریا ہیلدی ویجائنا کو بھی بدبو دار بنا دیتا ہے کئی لڑکیوں کی ویجائنا سیتاوے یا دھاتو جیسی گند آتی ہے پر یہ بہت ہی ریئر کیسز میں ہوتا ہے یہ نورمل ہے اور کسی گمبھی روک کا سنکیت نہیں ہے اس کا کارن ویجائنل بلیڈنگ ہوتا ہے جو کی پیریئرز خط ہونے کے بعد خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے کیونکہ پیریئرز کے بعد لڑکیوں کی ویجائنا کا پی ایچ لیول خود ہی نورمل ہو جاتا ہے کئی بار ویجائنا سے ہی بلیڈ جیسی بدبو آنے لگتی ہے یہ یورین میں موجود امونیا کے کارن ہوتا ہے جسے یوریا کہا جاتا ہے انڈر ویر میں پیشاب اکھٹا ہونے کے کارن بھی یونی سے ایسی بدبو آنے لگتی ہے اس کے علاوہ لمبے سمیت تک ایسی بدبو آنا ویکٹیریال ویجینوسس بھی ہو سکتا ہے یہ ایک سامانے انفیکشن ہے اس میں یونی سے بدبو آنا پتلا گری سفید ہرا ڈسچارج ہونا یونی میں خجلی پیشاب میں جلن ہوتی ہے اگر یہ خود ٹھیک نہ ہو تو ترنڈ ڈاکٹر سے سلا لینی چاہیے اگر یونی سے سڑی مچھلی جیسی گند آ رہی ہے تو یہ بھی ویکٹیریال ویجینوسس کا لکشن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ پریگننسی کے دوران محلاؤں کے شریر میں کئی بدلاو ہوتے ہیں اور ڈسچارج کی ماترہ بھی جیدہ ہو جاتی ہے اس سے یونی میں بھی بدبو آ جاتی ہے پر یہ نارمل ہے اور اس پہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہوتی آئیے جانتے ہیں یونی کی بدبو کو دور کرنے کے گھرے لو اپچار عام طور پر آپ کے کچھن میں ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جس سے یونی کی بدبو ٹھیک کی جا سکتی ہے دہی میں لیکٹو ویسلس ویکٹیریا ہوتا ہے جو گڑ ویکٹیریا ہوتا ہے اس کی مدد سے آپ اپنی یونی میں آنے والی مچھلی جیسی گند سے چھٹکارا پا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو بس روج ایک کٹوری دہی پینا پڑے گا ٹپ کے پانی میں آدھا کپ سیف کا سرکہ ملا کر اس میں کچھ منٹوں کے لیے بیٹھ جائیں ایسا ہفتے میں دو تین بار کریں آپ دیکھیں گے کیونی سے آنے والی بدبو خود ہی ٹھیک ہو جائے گی نیم کی پتیاں انٹی ویکٹیریل ہوتی ہیں اسے اُبال لیں پھر تھنڈا کر لیں اس کے بعد آپ اس سے اپنی ویجائی نہ دھویں اس سے بھی بدبو ٹھیک ہو جاتی ہے اگر آپ نیم کو اُبال کر اس کا آدھا کپ جوس روج پیئیں تو اس سے آپ کے شریر کے ہارمونل ڈیس آرڈر ٹھیک ہو جائیں گے ساتھ ہی یہ آپ کے شریر کے کھون کو بھی ساف کر دے گا آولے کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے پر کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک آولہ روج کھانے سے ویجائی نہ کی بدبو بہت حد تک ٹھیک ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں ویٹامن سی ہوتا ہے جو کی ایک نیچرل کلینر ہے اگر آپ کو ویکٹیریل انفیکشن ہے تو سونف اس کو ٹھیک کر سکتی ہے کیونکہ سونف میں انٹی ویکٹیریل اور انٹی بائیوٹک گن ہوتے ہیں جو بدبو کی سمسیہ کو بہت حد تک ٹھیک کر دیتے ہیں ویجائی نہ میں بدبو کی پرابلم کو دور کرنے کے لیے اپنی دونوں ٹانگوں کے بیچ کے حصے کو اچھی طرح سے دھویں ایک ملائم سوتی کپڑے کی مدد سے ڈیڈ اسکن پسینے کو اچھی طرح سے کلین کریں اس سے آپ کو بہت رہات ملے گی اس پرابلم سے بچنے کے لیے ہمیشہ کورٹن کے انڈرگارمنٹس پہنیں کورٹن سے ویجائینا میں انفیکشن کا خطرہ بہت ہی کم ہو جاتا ہے بہت زیادہ ٹائٹ انڈرگارمنٹس نہ پہنیں سنثیٹک فائی ور سے بنے انڈرگارمنٹس یونی میں انفیکشن کا خطرہ بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں اس لیے ان کا یوز نہ کریں پیریئرز کے دوران پیٹس کو ہر چار گھنٹے میں بد لیں لمبے سمیت تک ایک ہی پیٹ کا استعمال کرنے سے یونی میں انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ نون ویچ یا ایسا کھانا جو یورین میں بدبو پیدا کرتا ہے اسے کھانے سے بچیں ویجائینا میں بدبو آنا بلکل نورمل ہے پر یہ اگر لمبے سمیت تک لگاتار آ رہی ہے تو ترن ڈاکٹر کو دکھائیں اس کی کئی ایلوپیتھک کریم و میڈیسنز ہیں جن کے کورس سے ویجائینا انفیکشن پوری طرح سے ٹھیک ہو جاتا ہے پر ہم اس ویڈیو میں کسی بھی ایلوپیتھک میڈیسن یا کریم کے بارے میں اس لیے نہیں بتا رہے کیونکہ بینا ڈاکٹر کی ایڈوائز سے لی گئی کوئی بھی میڈیسن سائیڈ فیکٹ پیدا کر سکتی ہے اس لیے ڈاکٹر کی ایڈوائز سے ہی کوئی میڈیسن لیں اور اپنا انفیکشن پوری طرح سے سہی کریں تو دوستوں باتیں پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے